اسلام علیکم ویلکم ٹو لنکن سلوشن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایمازون ایم پیل کے بارے میں ایمازون ایم پیل کیا چیز ہے ایمازون ایم پیل کے ساتھ ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں ایمازون ایم پیل کے بینیفٹس کیا ہے اور ایمازون ایم پیل سیف ہے کہ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم complete step by step tutorial میں discuss کریں گے کہ ایمازون ایم پیل ہم کیسے registered کریں گے اور اس کے ساتھ listing کیسے کریں گے ویڈیو آپ نے end تک دیکھنی ہے ایک ایک step کو آپ نے follow کرنا ہے کوئی بھی step آپ نے ویڈیو کا miss نہیں کرنا اگر کسی چیز کی سمجھ آپ کو نہیں آتی تو comment section آپ کی لئے open ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو جی دوستو میرا نام ہے عریف محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں link in solution youtube پہ اچھا جی سب سے پہلے discuss کرتے ہیں MPL کیا چیز ہے MPL کا مطلب ہے micro private label micro private label سمجھنے سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا PL یعنی private label private label کیا چیز ہے ایمازون پہ private label کون کرتے ہیں اپ private label کا مطلب یہ کہ جب آپ ایمازون پہ کام کرتے ہو آپ اپنا brand register کرتے ہیں ایمازون کے ساتھ اس سے پہلے آپ اپنا گورنمنٹ کے ساتھ trademark register کرتے ہیں like for example اگر میں UAE میں کام کرتا ہوں اور میں نے PL کرنا ہے یعنی private label کرنا ہے اپنے brand پہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے میں UAE گورنمنٹ کے ساتھ اپنا trademark یعنی کہ مارکہ جیسے کہتے ہیں یا لوگو یا نام جو بھی brand کا ہے وہ میں نے گورنمنٹ کے ساتھ register کرنا ہے register کرنے کے بعد میں ایمازون پہ آؤں گا اور ایمازون brand register میں enroll کروں گا اور اسی طرح میں اپنا پی ایل کروں گا اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ کس طرح brand register میں enroll کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں description میں دے دوں گا اب آتے ہیں micro private label micro private label میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا brand جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اپنا trademark register نہیں کرتے یعنی کہ اپنا ایک brand نام چوز کر لیتے ہیں اس کا ایک website بنا لیتے ہیں یا website اگر نہیں بھی آپ بنا دے تو mandatory نہیں ہے اپنا ایک product بنا لیتے ہیں اس کی ایک packing بنا لیتے ہیں جو بھی آپ کا product ہے جو بھی آپ کی نیش ہے اس میں آپ ایک product design کرتے ہیں اپنے brand name کے ساتھ اور اسی brand کو ہم ایمازون پہ جو ہے without any registration without any trademark registration without government registration ہم ایمازون پہ اپنا brand name جیسے ہم MPL کہتے ہیں یعنی کہ micro private label وہ registered کر دیتے ہیں ایمازون کے ساتھ پھر اسی brand name کو لے کے ہم اپنی product اس کے ساتھ list کرتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے brand کو copy نہیں کرے گا یعنی کہ آپ کے MPL کو copy نہیں کرے گا آپ کا brand آپ کا product جو ہے وہ safe رہے گا کوئی بندہ اس کو hijack نہیں کر سکے گا اگر آپ کا brand چل جاتا ہے اس پہ orders آتے ہیں آپ کے products viral ہو جاتے ہیں اور آپ کی products hot selling products بن جاتی ہے تو آپ کے لیے benefit یہ ہے کہ آپ اپنے brand کو جو ہے وہ آپ register کر سکتے ہیں government کے ساتھ اور اس میں آپ مزید investment کر سکتے ہیں اور اس کو safe بنا سکتے ہیں آپ تو اس کو ہم کہتے ہیں MPL اب اس کو ہم نے register کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو اپنے computer کی طرف لے کر جاؤں گا اور آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس چیز کو جو ہے register کرنا ہے MPL کو تو چلتے ہیں screen کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح MPL کو register کر سکتے ہیں اچھا جی تو میں نے electronics کے category میں ایک MPL میں نے register کرنا ہے اور mobile wireless charger ہے سب سے پہلے میں نے کیا کہ میں نے اس کا packing بنوا لیا ہے اور بہت زبردست میں نے design کروایا ہے یہ product اپنے brand name کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب اسی brand کو ہم register کرنے جا رہے ہیں amazon پہ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے amazon پہ amazon پہ جب آپ آتے ہیں آپ نے three dots پہ click کرنا ہے اور three dots پہ جب آپ click کرتے ہیں آپ نے آنا ہے catalog میں اور catalog میں آگے آپ نے add products پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ add products پہ click کرتے ہیں آپ اسی page پہ آتے ہیں آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے i am adding a product not sold on amazon اس پہ جیسے ہی آپ click کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایک farm open ہو جاتے ہیں product listing کا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے product کا نام لکھنا ہے جو بھی product آپ list کرنے جا رہے like میں mobile wireless charger کر رہا ہوں تو میں وہ لکھ دوں گا نیچے آپ نے product type choose کرنا ہے تو title لکھے اور یہ میں نے title لکھ دیا ہے اور title لکھنے کے بعد یہاں پہ میں نے background پہ click کر دیا اور یہاں پہ آگئے charger adapter اور پوری ایک category یہاں پہ آگئی ہے اگر آپ کو یہ لگ رہے کہ یہ غلط ہے تو آپ other لکھ کرے اور یہاں پہ آئے اور جو correct آپ کی category ہے product کی وہ آپ choose کرے یہ آپ نے بہت important بات ہے کسی غلط category میں آپ نہیں کرنا اسی category میں کرے جس category میں product list کرنے جا رہے تو یہاں پہ میں دیکھ لے کہ کس category میں یہ product listed ایمازون پہ سیم اسی category کو اسی family کو یا اسی product type جو بھی آپ کا ہے اس کو میں copy کر رہا ہوں اور same to same مجھے category جو ہے ایمازون سے چاہیئے تو یہاں سے مجھے category جو ہے جو product type selected title ہم نے لکھ دیا یہاں پہ brand name میں آ جائے یہاں پہ اور جو بھی آپ n پہ ریجیسٹر کرنا ہے جو brand آپ ریجیسٹر کرنا ایمازون پہ وہ نام یہاں پہ لکھ دے تو جو میرے product brand name نام ہے یہاں پہ میں وہ type کر دوں گا میں یہاں پہ brand name type کر دیا ہے یہاں پہ red error بھی آرہ ہے لیکن اپنے click کرنا ہے میں جیسے apply to sale پہ click کیا میں اس page پہ آگیا brand name approval جو brand name ہے وہ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اس کے لیے لیے approval چاہیئے اور کرنا پہ اور clear ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ amazon یہاں پہ بتا رہے کہ آپ brand ہو گا جو trademark ہو گا کسی اور کی copyright کو violate نہیں کرے گا کسی اور کی copy paste آپ نہیں کریں گے کوئی brand name آپ copy کریں گے simply یہاں سے آپ اپنے image جو ہے وہ choose کر دیں میں نے دو images یہاں پہ attach کر دی ہے جس طرح amazon کی requirement یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ایک اور دو images میں نے آپ کو یہاں پہ لگا دیا ہے at the end آپ رہے thank you for submitting your application اور the estimated decision date is on or before 12 january ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بتا رہے کہ 12 january سے پہلے پہلے یا بعد میں یہ ہم decision لیں گے کہ یا accept ہوا یا reject ہوا تو یہاں پہ آپ ایمازون کو دیں گے ایمازون سے آپ سوچ رہے ویڈیو تک اللہ حافظ